موسیقی کیا بات ہے آج تو ہمارے محلے میں بابا رازم آئے ہیں او میرے مطلب اعجاز اسلام آئے اسلام علیکم اعجاز بھائی رمضان مبارک رمضان مبارک ایسا زبردست مزہ آرہا ہے یہ پورا شہر بنا دیا آپ کو دوچھے کھڑانی کریں گے آئیں اعجاز بھائی ہمارے ساتھ گر میں بال جائے اس کا آوٹ بھی نہیں ہے یہ لڑکے تو بڑے خوش ہوں گے اعجاز بھائی آج ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اعجاز بھائی اعجاز بھائی کھلتے ہیں رمضان میں کافی cricket ہوتی ہے پورے پاکستان میں کافی یہ ہمارا Cafeteria ہے تاکہ ذرا تھندے ماحول میں غبشہ پو اعجاز بھائی بیچھئے مجھے وہ خانہ پینہ کھلی ملے کا تیرانی کیفے جو ہے ہمارا صدر میں اس کو کپی کر کے ہم نے بنانے کی کوشش ٹھیک ساتھا خوشبو کا فردست سادا کھانا بہت چھےیا خانہ بہت اچھا ملتا ہے تیرانی کیفے بلکہ انفرچنیٹلی کیا ہے روزا ہے روزا میں کھانا بھی نہ کچھ نہیں ملے گا لیکن وہ مینیو آپ دیکھ لیں ہمارا کیا کیا لکھا ہے کارک دودھ پتی لائچی کشمیری چاہے زافرانی چاہے سب کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے افتار کے بعد افتار کے بعد یہاں پر آسکتا ہے کیا چل رہا ہے جاز بھائی گیم شو میں جا رہے ہیں آپ اب یہاں کام اور بھی چل رہے ہوتے ہیں پروڈکشنز بھی ہو رہی ہوتے ہیں دراماز میں بھی کام ہو رہا ہے ایکٹنگ بھی اصل میں رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا ایکٹنگ وائز ہلکا سکیجول رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہ بہت لامبا سپیل ہو جاتا ہے کیونکہ سہریز آپ ارلی سٹارٹ کردیں تو پھر آپ کو جلدی ختم کرنا پڑتا ہے نیکس دے آپ کو شوٹس آ جائیں تو وہ بڑی مشکل لگشی ہے لیکن ہے اتفاق ایسا ہوا ہے کہ کچھ ڈیٹس کا پرابلم آ رہا تھا تو مجھے شوٹ بھی کرنی ہے اور شوز بھی چل رہے ہیں شوز میں مزہ آتا ہے رمضان میں کیونکہ ایک سیلیبریشن ہوتی ہے میں تو بہت انجوئے کرتا ہوں رمضان کا مہینہ سارے رمضان کے شوز ایک طرح کی سیلیبریشن اتنا اچھا آپ نے جیسے سیٹ لگایا اس پر ہم باتیں کریں گے اس کو سیلیبریٹ کریں گے دنیا بھر میں اور آپ کیونکہ پوری دنیا آلموسڈ گھوم چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کبھی بھی کوئی تہوار ہوں گا تو اس کو بڑا فیسٹیوٹی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہے ایکزمپل سیٹ کرنا ہے اچھا رمضان آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ملک ہیں لیکن کہیں بھی اس طرح نہیں ہوتا جو ہمارے رمضان ٹرانسمیشن اور اس طرح سے سیلیبریشن ہوتی ہے میں نے نہیں کہیں دیکھا ترکی میں نہیں ہوتا میں نے اور کہیں دبائی میں نہیں ہوتا اور بہت سارے ایسی مسلم کنٹریز ہیں جہاں پر نورمل ہوتا ہے بس رمضان شروع ہوا لوگ آپس میں افتاریاں ہو رہی ہیں وہ سب تو ہمارا چل رہا ہوتا ہے لیکن ہمارا جو میڈیا ہے نا وہ اس کو انہانس کرتا ہے لیکن رمضان ٹرانسمیشن پر اجاز بھائی تنقید بھی ہوتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن پر ہونے والی اس تنقید مجھے تو لگتا ہے آپ دیکھیں ہر کوئی اپنی پاؤنڈریز کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر کوئی objection آئے یا کچھ اس طرح کی unethical چیز ہو رہی ہو رمضان میں لوگ ڈرامے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں رمضان میں باقی ساری ٹرانسمیشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں نورمل سے زیادہ آتی ہے نا رمضان میں بہت سارے لوگ اپنی ایکٹیوٹیز کو کم کر دیتے ہیں جس کے ساتھ بہت سارے لوگ رہے ہوتے ہیں جس کے ساتھ بہت سارے لوگ اور آپ کو کچھ چیز کر رہے ہیں اس کا چیز چاہی ہے جس کا رمضان کا اور آپ کو کنیکٹ بھی رکھے سارے مہینہ اور رمضان کے حساب سے باتیں ہوتے ہیں بہت سارے گیم شوز ہوتے ہیں جس میں صرف انٹرینیم میں نے تمام کیایا کہ جانس بھائی کا کوئی وارڈروب مل فنکشن ہو گیا کسی کو کیا ہو رہے ہوتا ہے مل فنکشن نہیں ہوا تھا آپ کو بتا ہے ادنان سے دیکھی تھے اور فاہد اور ادنان کو بس ایک موقع ملنا چاہیے لیکن اچھا لگتا ہے آپ لوگ کی دوستی وڑی نکل کر سامنے آتی ہے بڑا مزا آتا ہے آپ یہاں کا بار ہے شہریار منور جو شو کر رہے ہیں جب بلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے اجاز بھائی دن ہو گئے نہیں نہیں آپ کو پہلی کہہ رہے تھے کہ بلالی ہے اچھا جی اب اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم کورتولین ہے کراچی سے اسلام علیکم کورتولین کیسی ہیں آپ والیکم السلام راتیہ بھی میں آپ کا پروغام کل بھی دیکھ رہی کل بھی میں نے کوشی کی کار میں لانے کی لیکن کفاق سے ملنی سکی باتیں آپ سے آپ کا پروغام بہت اچھا جا رہا ہے ہائنکیو کورتولین بہت شکریہ اجاز اسلام ہمارے ساتھ ہیں آپ کو پوچھیں گی بہت اچھا پروغام کریں گی میرا بھی چاہ رہا ہے میں بھی کھانے بناتی ہوں میں بہت اچھا چھے میں بہت اچھا چاہ رہی ہے آنا چاہ رہی ہے بلکل جی کنٹرول روم میں ہم رکھتے ہیں یار یہ خالی چاہ کے کپ جو تم لوگ نے سجاوٹ کے رکھے ہیں ہمارا روزی کا انتحان ہے کیوں رکھے ہوئے تم رہے ہیں کورتولین دیکھیں یار یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لے جائیں ہم بس یوں کر کے رکھ دیتے ہیں آپ کا جو ہے نا آپ کا فیشن بھی پورا ہو جائے گا یہ انہوں نے خالیاں پر رکھی ہیں کیا کہ رہے یار ہمارے محلے اور کیفیٹیویا والے تھانکیو کورتولین فوریو کال اچھا جی اجاز بھائیب کے لیے بہت سارے سوالات ہیں لیکن جب آج میں نے کہا کہ بھائی ایک ہمارے پاس ملکہ بہت بڑا نام ہے ایکٹنگ میں بہت بڑا نام ہے موڈلنگ بھی کی ہے فٹنس کا بہت خیال ہے سب نے گیس کر لیا کہ اجاز اسلام فورا مجھے ٹویڈز بھی آنا شروع گئے انسٹیگرام پہ بھی اور سب نے کہا کہ سب سے پہلا آپ اجاز اسلام سے پوچھیں کہ ان کی گوڈ سکن کا کیا راز ہے اور سب سے دو عورتوں نہیں یہ پوچھا یہ تو آپ کو خود ہی بتا دینا چاہے اجاز بھائی کا اپنا برانڈ ہے بھائی اور وہ برانڈ میرے سلون پہ بھی ہوتا ہے اور مڈی اچھی چیزیں اس کے آپ پرسنلی یوز دیں اور کیسے یہ برانڈ بزنس کا خیال کیسے آیا بزنس من تو میں ہمیشہ ہی تھا دماغ تھوڑا چلتا ہے بزنس میں تو مختلف چیزیں کرتا رہا ہوں ٹائم ٹو ٹائم جو شوق ہے جس چیز کا مجھے شوق ہوتا ہے وہ اس چیز میں میں آ جاتا ہوں وہ کر رہا ہوتا ہوں اس بزنس ہیلتھ فٹنس کا بھی جب میں چھوٹا تھا بچپن میں بہت موٹا تھا تو اچھا بہت موٹا سے کیا مرادیا تھا بہت موٹا تھا بہت زیادہ ہاں مطلب 42 ویس تھی میری ونہا istiyorum 12-13 ویسٹ تو پھر میں نے بہت محنت کی اس کو کم کرنے میں اچھا بچا کیا محنت کر سکتا ہے کانے پہ خانے پہ قنٹرول فضول جنک کھاتے نا بچے اور یہ اپنا فیصلہ تھا یا کسی نے بتایا خود میں نے یہ ریالائز کیا کہ یار آئی میٹنگ تو مچ جنک یا دیکھیں جب تا خود بچا اس پوائنٹ پہ ہمارے رأستے رئے ہیں اور ہماری قولیں اور ٹھائی کو لگے بلہ ان باتتا ہے کہ ہمارے رہے ہیں ہماری کو حل ان کی فرمائے مجھے سنکھا لیکن وہ نفس کو استطاع کرنے جگہا ہے وہ سن کو انتے ہیں آجو حالی سن کو انترین کرنے کے لئے جب ہمارے رہے تھے تو میں سپورٹس منٹھا cela جب حل mexلے میں سوچے اس نے جیسا مجھے جیسا میں بادمینٹے ہیں جیسا جیسا ہے جیسا ہے تو بس پھر وہ کھیلتے کھیلتے پھر صرف ڈائیٹ پر کنٹرول کیا جنک کھانا چھوڑا پانچ پانچ چھے چھے بن کباب جو کھاتا تھا وہ چھوڑ دیا پیچھا کھاتا تھا اس طرح کی فرائز بہت شدید کھاتا تھا کیا بات ہے وہ ساری چیزوں کو بن کباب اور فرائز کہاں چھوڑتے ہیں بس چھوڑ دیئے آپ کی ایک فان کی کول ہے میں ہی سرگوڈا سے آئیشہ کی اسلام علیکم آئیشہ اسلام علیکم آئیشہ آپ کو آواز آ رہی ہے آئیشہ ٹی وی کی آواز کم کر دو اچھا یہ پچیس سال سے میں دیکھ رہی ہوں سب کہتے تھے جب نادیا خان ہو ستی تب سے وہ کہتی تھی ٹی وی کی آواز کم کر جی آئیشہ کیا کہیں گی اجاز بھائی آپ کو سن رہے ہیں جی میں ان کی بہت بڑی فین ہوں اور ان کو بہت سن رہے ہیں ہاتھ دراما ان کا دیکھتی ہوں کونس رہا ہے آپ کے مارے ہیں بہت سکریہ آپ کا کونسا رہا سب سے اچھا لگتا تھا مجھے آپ کا ڈالی رہنگ سب سے اچھا لگتا تھا ڈالی رہنگ اچھا باکے بہت بہت سوچی کامیڈی رہا جی کہیں یہ آئیشہ کیا کہہ رہی تھی آئیشہ کیا کہہ رہی تھی بہت شکریہ آپ کا ایشہ بہت شکریہ اور ہم اجاز بھائی سے اور باتیں کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کی فین ہے تو باتیں سنیے مزے مزے کیوں سے چیزیں پوچھیں گے اجاز بھائی آپ اپنی پرسنل لائف کو بہت زیادہ پرسنل لگتے ہیں اور آج کل اگر ہم دیکھیں ایکٹرز کو ایکٹریسز کو بہت ہر چیز ان کی پبلک ہو رہی ہوتی کھانا بھی تو پکچر لگ رہی ہے تو میاں کے ساتھ بھی ہر چیز پبلک ہے جب سب کچھ آس پاس ہوتے گئے ہیں وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ جو آپ کرتے ہیں پرسنل لائف کو پرسنل لگتے ہیں کیسے کرتے ہیں آپ یہ سب سے اہم سوال کیسے کیا کرتے ہیں بس میرے جو فیملی ہے ان کو بھی خود یہ ہی ہے کہ وہ اپنی پرسنل لائف کو سیکیور رکھیں کیونکہ once it goes پبلک پھر آپ لوگ ہر طرح کے کمنٹس کرتے ہیں جج کرتے ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ وہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہر ایک کے ہاتھ میں ہے چاہے وہ ایڈکیٹڈ انسان ہے یا ایڈکیٹڈ انسان ہے جس کا جتنا مینٹل جتنی سمجھ جتنا اس کی سمجھ بوجھ ہے وہ اسی حساب سے اس کے پر لکھتا ہے تو کوئی اور آپ فیلٹر نہیں کر سکتے ہیں آپ کی لب میں آرنجتی ہے جانز بھئی یا آرنجتی میری آرنجتی اچھا مکمل آرنج بس ایک بار دیکھا شاہدی سے پہلے بس وہی جیسے فیملیز میں انتریکشن اس طرح سے اور آپ کے بچے ماشا رہا دو بچے ہیں آپ کے تین بچے ہیں بیٹا اور بیٹی بتائیے دو بیٹی ہیں میری اور ایک بیٹا اچھا اور بیٹے کو ہاس تو پر کوئی انترسٹ ہے کہ میں شو بیز میں آؤں یا اچھا بیٹیوں کو نہیں نہیں انکو نہیں بیٹے کو تھوڑا بوت ہے لیکن ابھی پڑھ رہا ہے بی بار بیٹیوں کو پڑھ رہا ہے تو آپ کے پر اگر اگر اس کا ہوگا موڈ تو وہ کرے گا بڑھ ہی بات امپورٹن بڑھنے کے باڈ بڑھ ہی کے باڈ اور ابھی بھی آپ دیکھیں میں جو یانگ ایکٹر جو پڑے لکھے ہیں وہ الگ سے پتہ چلتے ہیں بلکل کیونکہ ان کی اندرسٹینڈنگ ہر چیز کی سب زیادہ ہوتی ہے ترگ فرمت سعالیتون ہے ایسایت سدمی خطورت پر عمر فرصم اس بردام شرعہ جدا است کار شرکتا جب بلاد درخواست کردئے تعلق بردام شرعہ سببت سبب رآدام شرعہ کس طرح صرف ڈیفرنٹ سیچویشنز ہوتی ہیں کس طرح سے آپ نے اپنے کام کو ہینڈل کرنا ہے تو یہ سب آپ ایجوگیشن جب تک نہ ہو تو آپ کا ایکسپوزر نہیں بڑا ہوتا تو پھر آپ کسیخ نہیں سکتے چلے کچھ آپ سے سوال کرتا ہے مزے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اجاز اسلام رات کو ساڑھے تین چار بجے ایک سنسان سڑک پر فز جائے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے اور صرف ایک کال کرنے کی اجازت ہے تو اجاز اسلام کس کو کال کر کے بلائیں گے میں پہلے تو یہ دیکھوں گا کہ سب سے قریب میں کون ہے اگر آپ فیز ایٹ میں بھس ہیں تو کس کو بلاؤں شارع فحسل پر تو کس کو بلاؤں میں ایک دوا بھس چکا ہوں وہ میں بائک پر نکلا تو ہالے دیویڈسن پر آپ کے تو اس میں ایک ہمارے بڑے مشہور سنگر ہے وہ میری بائک مجھ سے لے چلے گئے تو آپ نہیں بتا رہا تو واپس لائے تو فیول ختمتا اب میں فیول پہمتا کی جا رہا تھا کی راستے میں اچھا یہ جو آپ کی خطرناک سی ایک بائک ہے اس میں کیا کوئی فیول بھی الگ قسم کا وکھرا ڈالتا ہے یا نہیں فیول یہاں ملتا ہے بس ہائی اوکتین یہ تو بڑا خطرناک یہاں جو فیول ملتا ہے بڑا گندی قولٹی تو آپ اپنی پیاری سی بائک میں ڈالوا لیتا ہے اس میں ہائی اوکتین فیول ہوتا ہے وہ ڈالتا ہے صحیح ہوتا ہے لیکن ایک کال کا ہے اب آپ سمجھے آپ فسے ہیں کہیں ڈیفنس میں کلیفٹن کے قریب کہیں تو کس کو کال کریں گے میں اگر مجھے لگتا ہے کوئی دیر تک جاگ رہا ہو تو اس میں سے میرے ایک دو دوست ہیں فیصل کو اگر میں کروں فیصل کا فون بند ہوگا یہ پتہ ہے ادنان کو کروں یا وہ اپنے شو میں ہوں گے ادنان کو کروں تو وہ ادنان شاید جاگ رہا ہو اچھا ادنان لیٹس ہوتا ہے یا یہ ہے کہ فون آن رکھتا ہے وہ آ جائیں گے لیکن ویڈیو بنا کے سب کو بتائیں گے کہ اس کی بائک کا فیول ختم ہوگی نہیں نہیں آجائے گا آس آرے جائیں گے آس آرے جائیں گے فیصل کو کروں گا اگر فیصل کا فون ہوگا وہ بھی آ جائے گا اور میرا ایک اور دوست ہے علی سلمان اس کو بھی میں رات میں پانچ وجے بھی صبح کروں گا وہ بھی آ جائے گا سب کو کروں گا اچھا مجھے یہ بتائیں اجاز بھائی ایجاز بھائی ریلی وانٹو نو کہ جب آپ لوگ تقریباً سیم ایج کے لوگ ایک ہی کریئر کے فیز میں سے گزر رہے ہوتا ہیں پروجیکٹس آتے ہوں گے کم پروجیکٹس بن رہے ہوتا ہیں شاورٹ لسٹ چار پانچ روگی ہو رہے ہوتا ہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ تین چار لوگ سارے دوستی شاورٹ لسٹ ہوں تو کبھی ایسا کیسے ہوتا ہے کہ آپ کی دوستی اتنی مضبوطہ اور کبھی جیلسی یا کمپیٹیشن یا انہیلڈی اس طرح کی فیلنگز بیچ میں نہ آئیں یہ کیسے ہوتا ہے کیسے ممکن ہے مجھے لگتا ہے کام جب پہلے ایک وقت ہوتا تھا جب کام بہت کم ہوتا تھا اس وقت یہ چیز بہت زیادہ تھی اب تو ہر وقت کام ہو رہا ہوتا ہے اتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں دراما نہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں سو آئی ٹھنک اس لیے کوئی اتنا بودھر نہیں کرتا کہ کون کیا کر رہا ہے مجھے لگتا ہے ایک یہ ریزن ہے کیونکہ کام ماشاءاللہ بہت اتنے سارے چینلز ہیں پھر اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بڑی چیزیں بڑھ گئی ہیں تو وہ ہر کوئی اپنا اپنا کر رہا ہوتا ہے اگر اجاز اسلام ڈراما بنائیں اور پروڈکشن میں جو بجٹ ہے اس کی کوئی روک نہیں ہے which is rare cases لیکن آپ کو کہیں بھائی تمہیں پاس فل کھلا ہاتھ جس کو ہائر کرنا ہے جس کو talent کو cast کرنا ہے تو آپ کس دو کن دو لوگوں کو ہائر کریں گے cast کریں گے اپنے درامے میں دیکھیں کاسٹنگ جوتی کریکٹر کے سافت ہوتی لگن اگر آپ صرف نام 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 آپ کے فیوریت رسول قرآن اور ایسیل قریشی نمان اجاز ایک ساید پر دو ٹریک چلائیں گے ایک ایزا کھان اور سبا کمر کیا بات اور سبا کمر کیا بات سبا کمر کیاچ بردی آپ وش کر سکتے انہیں سبا ہیپی بردی تیو کانگی سبا ہیپی بردی تیو سبا کمر خوش رہے آپ اور اتنی پیاری لگے ہا ہے امی پیاری تو سبا بولا تھا پہلے صرف ایزیلوڈ والی سبا رہا مان جاتی وہ بھی سبا وہ سنا ہوتی ہے اچھا آخری سبا پھر ہم بریک پہ جائیں گے ایک فیشن جو ایجاز اسلام کہتے ہیں یار اس کو پلیز ختم کر دو کسی بھی چیز کوئی بھی فیشن کوئی بھی چیز اس وقت جو چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے ہم فیشن کوئی فیشن نہیں کوئی اور چیز ہے کچھ سوشل میڈیا کوئی ایسی چیز ہو وائرل ہونے والی چیز ہو جو آپ کھیں یہ نہیں ہونا چاہیے بس یہ ایک وان سائیڈ سٹوری جو ہوتی ہے وہ کسی طرح سے اس پر کنٹرول ہونا بہت زیروری ہے لوگ آپ ایک پکچر لگا دیں بعض لوگ اتنے نیگٹیو ہوتے ہیں آپ نے پانی کا گلاس رکھا ہے اس میں کہیں گے اس میں کچھ ایک نیگٹیو سیگمنٹ مائنڈ سیگمنٹ ہے ہمارے ہاں وہ اس کو کیسے کنٹرول کریں یہ سمجھ نہیں آتا اور بریم پی جانے سفری سوال ایک اور سوال میں دماغ میں آئے جا رہا ہے اگر آپ انٹیرم گورنمنٹ بنتی ہے اور اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے وزیر آزم کی طرف سے اور قائد حضب اختلاف کی طرف سے کہ اجاز اسلم کو بنا دو وزیر آزم تو ایک پہلا کام وزیر آزم بنتے ہی اجاز اسلام پاکستان میں کیا کریں گے میں تو کبھی بنوں نہیں ایک تو اے میرے ہاتھوے کو خان صاحب کا ہم دیکھتے ہیں مجھارے کس ٹینشن میں رہتے ہیں خان صاحب ہی کہیں کہ اجاز تم اجاز تم ایک دن کے لیے وزیر آزم اجاز دیکھو ایک دن کی بات ہے صرف ایک دن سمجھیں ایک دن ایک دن میں کچھ بھی نہیں ہوگا میں جا کے اعلان کروں گا کہ کل آپ سے ملکاتے ہیں کل تک میں نکل گیا ہوں گا ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں بریک تک کے لیے ہم نے بنایا تھا ان کو وزیر آزم رنگا بریک کے بعد ملکاتے ہوگی بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں کچن میں لے کر جائیں گے اجاز بھائی کو کچن میں ہوگا ڈالنا کچن ماسٹ ہے بہت ساری گپ شب وہاں بھی continue کریں گے after a short break